موسیقی 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 ہے اس کی تو یہ چکن ڈال لیا اور یہ اس میں ڈال لیا میں نے ساتھ ہی لیسن ادھرک اور ساتھ ہی یہ مسالے ہیں تو یہ مسالے ڈال کے نہ اتنے مزیقہ بنتا ہے اس میں زیادہ چیز جو ہے نا زیادہ دیتی وہ جو دائفل اور جروتری دیتی ہے تو یہ ضرور اسمار کرنا تو یہ نہیں وہ نہیں ڈال لی کالی میچیں ڈال لی ہے نا اس میں تو اس میں یہ ہی ڈالتے ہیں تو میں ان کو نہ گرینڈ کرتی ہوں تو یہ اس کا کیمہ گا انڈے گا تو بعد میں یہ سائٹی دے جو دے گی تیار تو یہ ہمارا کیمہ جو ہے نا مسالے وارا تیار ہو گیا ہے چکن کا کیمہ تو جو میں نے مسالے ڈال لیا تھے وہ سائٹی ڈال دیا مکس ہو گئے ہیں تو اس کے لابے میں اس میں یہ بیسن ڈالنا ہے بیسن ڈال کے پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو تو بعد میں اس کے نا کباب بناؤں گی اور سمیل جو ہے بہت ہی زیادہ اچھی آ رہی ہے مسالہ تیار کر لیا ہے میں نے تو اب نا یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ بریک ہو گیا ہے تو یہ نا جب میں ایسے بنانے لگی تھی تو ہاتھوں کو لگ رہا تھا تو اس کے لیے نا وہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا تو اس کے ساتھ بڑی سانی سے بن رہے ہیں تو ایسے یہ بنا کے سارے رکھ لینے ہیں کباب تو بعد میں نا اسے تال لیں گے آئل میں تلنے ہیں یہ تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چائے کے ساتھ کھاؤ روٹی کے ساتھ کھاؤ جیسے مزی کھاؤ تو یہ تو یہ پچھلے بار جب ممہ نے وہ نہیں آلو کدو کش کیے تھے اور وہ اپنا ایسے اپنا ایسے کی ٹکیاں تو تو اپنا اتنی وہ مزدار بنی تھی لیکن تو اپنا مجھے وہ کھاؤ تھا کھاؤ نہیں سکا تھا میرے وہ لگا تھا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ جو انجیکشن تو اس کی وجہ سے میں پھر کھائی لیں آج کھا لینا مزے لے لے کے کشبو بہت ہی پیاری آرہی ہے تو یہ اب میں ایسے سارے بنا کے رکھ لوں گی تو پھر آئل ڈال کے تو فرائز کروں گی مجھے لئے они گیند بنائیں گے ہاں یہ کباب میں نے سارے بنا کے رکھ لیا ہیں تو آئل میں نے ڈال دیا ہے گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اسے ڈالوں گی اور بنانے شروع کروں گی سا ساتھ آپ دیکھ کے جائے گا یہی کچھے کچھے کا لیا ہیں سا ساتھ ہی پھین سیٹ کر کے ڈال دی جاؤں گی تو یہ ساری نے بنایا ہے تو اسی کا پہلے ڈالوں گی پتا چل دے گا کیسا بنایا ہے چکن کے کباب بن رہے ہیں بڑے مزے کے اتنی پیاری خوشبو آری ہے مسالے کی تو ابھی دب جب فرائی ہوں گے تو پھر اور زیادہ آئے گی خوشبو اس کی آج ہم لار میٹھ کے لائے رہی آج ہم نے اس میں لار میٹھ سے ڈالی ہی نہیں سارے پیچھے ہو کے بیٹھنا اور یہ ہو رہے ہیں مزے کے کباب تیار اور غیر زیاد نے ایک بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میں نے آج ممہ کے ساتھ کام کروایا پہلے کبھی نہیں میں نے کروایا تھا آج کروایا ممہ جی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہو کہ میں تھاک گیا ہوں میں تھاک گیا ہوں جو ساب سے چھوٹا ہے جو ساب سے پہلے پکے گیا ہوتے رہے ہیں میرا دوپ ہے میرا دو سب سے بڑا تھا مجھے نہیں پتا میرے دو سب سے بڑا تھا مجھے نہیں پتا میرے دو سب سے بڑا تھا سب سے بڑا تھا اور گائز دیکھ لیں یہاں پر خڑے کو تہم بھٹن کو انہوں نے اس پر رکھا ہوا ہے اس کے پر اور مجھے نیچے پڑھایا ہوا ہے تو دس منٹ میں یہ پک جائیں گے جو اس میں ڈالتے ہیں نا زیفر اور جلوہتری اس کے ساتھ دیکھا بہت ہی مزیکہ بنتا ہے اور ساتھ میں کالی مرچے یہ بڑے صحت مانت سے بنائے ہیں کباب ہلکی آنچ پر بکا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے پاک جائیں اور کچھے نہ رہیں اور ساری نے جو نیلے بنایا تھا چیک کرنے شروع کر دیا ہے اس میں سے نان کا درے میں نان کا دیکھا بھی آ رہا ہے اور ٹکی کا دیکھا بھی آ رہا ہے اور کواب کا دیکھا بھی آ رہا ہے یہ جو کہتے ہو یہ میرا بستہ ہے اور گائے دیکھ لیں اسے کہتے ہیں چوننا لگا نا اتنا پر اکواب لے کر اتنا سب اپس آیا اور یہ دیکھیں کباب پیال ہو چکے ہیں تو یہ آخری رونگیاں بھی کر رہا ہے کواب کا پیار ہو جائیں گے تو پھر میں نا چپنے کے ساتھ سب کو پیش کروں گی اپنے دیکھنے والے قائل کو بھی پیش کروں گی بیورت کو ہمارے پیار ہو چکے ہیں یمی یمی سے اور یہ ہے میں نے بلوائی ہے ڈرام سٹکس یہ ساریم کی ڈرام سٹکس ہیں تو یہ ساتھ ہے چٹنی اور یہ ہے کباب تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہمارے پیش کریں ہمارے چکن کے کباب اگر پساند آئے تو آپ بھی ٹرائے کرنا بنانا اور مزے لے کے کھانا اور یہ دیکھیں چیک کر لیے ہیں تو بہت ہی مزے کے ہیں میں نے ڈرام سٹک جو ہے ڈیسائیڈ کر لیے کونسی میں نے لے نہیں ہے یہ وہ لے نہیں ہے تو شروع کرو کھانا مزے لے ہم 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 تو یہ تھی میری آج کی ریسپی تو ابھی میں اسے لکھتی ہوں اور سب کو کھانے کو دوں گی تو اگے اگے جو ہے میں شیئر کرتی ہوں تفلانا شروع کر دیتی ہے تو یہ میں ابھی اٹھاتی ہوں اور سب کو بٹھا کے کھلاؤں گی تو آگے کی جو ہے ویڈیو میں پھر شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ تو روٹی اب ہماری پاکی ہے تو ساتھ روٹی بکھائیں گے اور یہ کباب بکھائیں گے کباب اکیلے بکھائیں گے اور روٹی کے ساتھ بکھائیں گے تو یہ سارم بھی کھا رہا ہے اور یہ دیکھیں نرم اور خستہ بنے ہیں گھی بھی نہیں اس کو زیادہ لگتا ہے ایسے تو بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور ایک دفعہ چاہیے کرنا مزائے گا آپ کو کھا کے سارم کیسے بنے بہت مزیدار بہت مزیدار واقعی یا ایسی واقعی تو اب ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی اوڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر پساندہ ہے تو لائک ہو شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل ساری فیملی کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں ہماری فیملی ہیں تو آپ کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہم سے مسکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگری ویڈیو کے ساتھ فیل میلیں گے اللہ حافظ بحث جو خوش جو خود قرريب